آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانے والے ہیں کہ ہم لوگ کو کس طرح سے اپنا سیلف انٹرڈکسن دینا ہے چونکہ کسی بھی کمپنی میں اگر آپ لوگ جوب کے لیے جاتے ہیں تو اس کنڈیسن میں سب سے پہلے آپ سے آپ کا سیلف انٹرڈکسن پوچھا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کو گیٹ کرنا ہے تو چلیے جانتے ہیں گیٹ منز کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اپنا سیلف انٹرڈکسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو گیٹ کرنا پڑے گا تو گیٹ منز آپ لوگ نورمالی یہ سمجھ لیں کہ گوڈ مارننگ ہو گیا یا آپ لوگ آفٹرنون میں دیتے ہیں تو آپ لوگ کو گوڈ آفٹرنون بولنا ہے یا اگر آپ لوگ انٹرڈویو یا اپنے بارے میں کسی کو شام میں بتا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ کو گوڈ ایبننگ کا یوز کرنا ہے باقی آپ کا جو ریلیجیس جو وہ ہوتا ہے جیسے پھر نمستے سلام یہ سب جو ہے یہ سب آپ لوگ کو نہیں بولنا ہے آپ لوگ کو نورمالی گوڈ مارننگ یا گوڈ ایبننگ ہو یا پھر گوڈ آفٹرنون بہت سائے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہائے ہیلو ہی یا واتس اپ بولتے ہیں تو یہ سب جو ہوتا ہے یہ انفارمل وے میں ہوتا ہے تو آپ لوگ کو کبھی بھی اپنے انٹروڈکشن دیتے سمیں آپ لوگ کو ہائے یا ہیلو یا پھر ہے یا واتس اپ آپ لوگ کو نہیں بولنا ہے آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں آپ لوگ کو نورمالی گوڈ مارننگ یا گوڈ آفٹرنون یا پھر گوڈ ایبننگ ہی بولنا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو جو سیکنڈ اسٹیپ میں آپ لوگ کو جو ہے اپنا نام بتانا ہے جیسے کہ آپ لوگ اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ دیس سیج اس کے بعد آپ کا نام یا پھر آپ لوگ بہت ساری لوگ کیا کرتے ہیں کہ myself کا یوز کرتے ہیں جیسے کہ سارو خان بھی کبھی بولتے ہیں myself راہول تو سارو خان بولے گا تو چلے گا چونکہ مطلب سارو خان ہے بٹ آپ لوگ ایسے گلتی نہ کریں چونکہ myself جو ہوتا ہے وہ بھی انفارمل میں ہی آتا ہے اس لئے کبھی بھی اپنا سیلو انٹروڈکشن دیتے ٹائم آپ لوگ myself کا یوز نہیں کریں یہ بلکل انفارمل ہے اب یہ بارے سارو خان کی گرامور کی بات ہوگی تو یہاں پہ یہ بلکل رانگ ہو جاتا ہے سب سے بیسٹ رہے گا نام بتانے کے لئے کہ آپ لوگ my name is کا یوز کریں کہ my name is کچھ بھی جو بھی آپ کا نام ہو ایسے میں نام ہے محمد تھکی انور میں بول سکتا ہوں my name is md تھکی انور آپ کا جو بھی نام ہو تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ لوگ کو place بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں جیسے i belong to daily یا جہاں سے بھی آپ لوگ بلونگ کرتے ہیں یہ آپ لوگ بول سکتے ہیں i am from daily مطلب جہاں بھی آپ کا جو بھی اسٹیٹ ہو یا جہاں بھی آپ لوگ رہتے ہیں تو وہ آپ لوگ بول سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو اپنے فیملی کے بارے بتانا ہے اور سب سے اچھا لائن یہاں میں نے آپ لوگ کے لئے یہاں پہ لکھی ڈالا ہے تو اس کو آپ لوگ یاد ہی کر لیں in my family اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے فیملی میں apart from my parent میرے ماتا پتا کے علاوہ i have جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے an elder brother اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس ماتا پتا کے علاوہ ایک بڑا بھائی بھی ہے اور یہاں پہ میں نے سمجھنے کے لئے یہاں پہ sister کے بھی اگر آپ پہ sister ہو چھوٹی والی تو آپ لوگ بول سکتے ہیں and a younger sister اس کے just بات جو ہے آپ لوگ کو اپنا qualification بتانا ہے تو یہاں پہ سبھی بچوں کے لئے ہے جو کی junior بچہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہے یا پھر جو لوگ job کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ جو بھی کلاس میں پڑتے ہیں تو بچوں کے لئے ہو جائے گا کہ I am in class جو بھی آپ کا ہو 5-6 آپ لوگ اپنا mention کر لیں یا آپ لوگ اس سے بول سکتے ہیں کہ I am in class مالجے 6 standard یا جو بھی آپ لوگ کا ہوتا ہے آپ لوگ آپ mention کر لیں اور جو بندیں interview کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے اس طرح سے ہوگا وہ بولیں گے کہ I am a graduate ٹھیک ہے یا پھر post graduate ہو تو وہ بھی بول سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کی b.tec وغیرہ رکھتے ہیں یا psd ہوتے ہیں تو ان کے لئے ہے i am b.tec یا psd تو اس طرح سے آپ لوگ بتا سکتے ہیں اور یہاں پہ additional qualification اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ لوگ بولیں اگر آپ لوگ پاس نہیں ہے تو وہ آپ لوگ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور سب سے most important ہوتا ہے job کے لئے کہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی working experience ہے تو وہ بھی آپ لوگ mention کر سکتے ہیں کہ I have two years working experience جو بھی آپ لوگ کا experience آپ لوگ mention کر لیں اپنے recording یا جن کے پاس experience نہیں ہے وہ لوگ mention نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو ان سے پہلے آپ لوگ اپنا hobby جو آپ لوگ کا ہوتا ہے playing cricket ہو گیا reading یا مطلب music کچھ بھی جو بھی آپ لوگ بول سکتے ہیں بٹ یہاں پہ وہ زیادہ important نہیں آپ کی مرضی آپ پہ depend کرتا آپ چاہیں تو بول سکتے ہیں کچھ اچھا سا hobby تو ہی بولیں اگر کوئی غلط عادت ہے یا خراب hobby تو آپ لوگ بلکل بھی thank you اس کے بعد آپ لوگ کو پہلا جو وہاں پہ آپ سے question arise ہوگا وہ یہی ہوتا ہے tell me something about yourself تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ لوگ کو اپنے بارے بتانا ہے یا normally آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آپ سے آپ کا introduction پوچھا جا رہا ہے تو سیم کریں لیکھ لیں آپ لوگ کے لیے بڑھی رہے گا فار بیٹر رہے گا چلی اس ساتھ ہم لوگ ملے گے نیکس ویڈیو میں کچھ اچھے سی لیسن کے ساتھ یا پھر کچھ اچھے سی ٹوپ ساتھ تک اپنا کھلک کھل